سماج کو صدارنا ہر انسان کا کرتبوے ہوتا ہے جو چیزیں اُلٹی ہیں اسے سیدھا کرنا ہر انسان کا کرتبوے ہوتا ہے کرتبوے میں سہبھاگی ہوئی ہے محاورے اکثر باتوں کو سمجھانے کے لیے اپیوگ میں لانے والی چیزوں کو محاورے کہا جاتا ہے اُلٹی پُلٹی ہیں وہ محاورے بھی اُلٹے پُلٹے پڑے ہوئے ہیں صدیوں سے نہ جانے کب سے تو کیا ہوگا اس میں مل کے سیدھا کریں اسے اور یہ کس نے کہا تجھے کرنے کو ایک سیلف انر وائس بھی ہوتی ہے جیسے فار اگزامپل محاورہ لیجئے کتے کو کیا حضم نہیں ہوتا پتانی آر گھی کہتے ہیں نا کتے کو گھی حضم نہیں ہوتا ایک محاورہ ہے اور پھر ایک بندر کیا جانے کس کا سواد ادھرک کا ادھرک کا سواد بندر ہی کے بارے میں آپ کو پتا ہے رہے بیٹھ او مائی گاڈ تو اب کتے کو اگر گھی حضم نہیں ہو رہا ہے تو آپ کیوں کھلا رہے ہیں اسے محاورہ یہ بنانا چاہیے کہ بندر کو گھی حضم ہوتا ہے اور کتہ جانتا ہے ادھرک کا سواد اور آگے بڑھتا ہوں یہ تو دو محاورہ اس کے بعد ہے بھینس کے آگے وہ مت بجائیے کیا بین اور ساپ بھی مر جائے اور وہ بھی نہ ٹوٹے کیا لاتھی اب بتاؤ لاتھی آپ کو یوز کرنی چاہیے بھینس کے لیے اور ساپ کے آگے آپ کو بجائنا چاہیے بین اُلٹا کر دیا لوگوں نے رہ بھین کے ساپ تو تُو سیدھا کر لے نا رام سے پیٹھ کے سمجھا کسی کو میرے کو کسی سمجھا رہا بھائی تھی یہی تو کر رہے ہیں یہی تو کر رہے ہیں ہم لوگ ایک اور سیڑ کبھی غانس نہیں کھاتا یہ بھی ایک محاورہ ہے ہاں ہے اور انسان خون پیتا ایک دوسرے کا ہے ہے نا ہاں تو علیہ خون دینا تو آپ سیڑ کو پلاو اور غانس انسان کو کھلاو رہ بھین کے ساپ گھانس کھا تُو اور بہنس کی لاتھی بھی کھا تُو ایک سیکنڈ بین بھی تیرے آگے بجائیں گے میری غلط آجمی پریشان کر رہا ہوں سنیے میری بات اب لوگ پوچیں گے انسان گھاس کیوں کھائے گا سیڑ تو چلو خون پی لے گا پوچھیں اب کیوں کھائے گا اونٹ کے موہ میں نہیں پتا جیرہ کیوں جیرہ مڑا اور جیرہ والا جیرہ نہیں مسالے والا جیرہ صانف کا چھوٹا کھزین جیرہ جب اونٹ آپ کا جیرہ کھا سکتا ہے تو سیڑ کا گھاس آپ نہیں کھا سکتے بتائیے بکواز کو چلو خون کٹ غلط آجمی ہے تو اونٹ کے موہ میں جیرہ مت ڈالیے بین تیری گھنال کے توڑ دونہ سالے تیری بکواز مت کٹ توڑ بھی دیں گے 93.5 رہی جیرہ موسیقی